اس لیکچر میں ہم سٹیڈی کریں گے سویٹ اور سویٹ میں سویٹ کمانڈ این ہیلیکل سویٹ سویٹ کمانڈ کہا پہ یوز ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ہم مختلف کراس سیکشن اور مختلف اپیرنس کے 5 بنا سکتے ہیں پر ایزامپل یہاں مختلف کراس سیکشن کے 5 ہے اس کا کراس سیکشن سرکولر ہے اور سالڈ ہے اس کا کراس سیکشن سیر ہے اور حالو ہے اسی طرح یہ سرکولر ہے اور حالو ہے اسی طرح مختلف اپیرنس کے 5 بھی بنا سکتے ہیں ایل ٹائپ، آئی ٹائپ، اسی طرح ایس ٹائپ جبکہ ہیلیکل سویٹ میں ہم سپرنگ بنا سکتے ہیں اور انٹرنل اور ایکسٹرنل تریڈ بنا سکتے ہیں دیتا کہ یہ بولٹ کے کیس میں ایکسٹرنل تریڈ ہے اور نٹ کے کیس میں انٹرنل تریڈ ہوتے ہیں اب اس سویٹ کمانڈ کے اپلائی کرنے کے سٹیپ کیا ہے تو فیل آسیٹ یہ ہے کہ ہم سکت موڈ میں ایک لائن یا کرپ بنا دیں گے یہاں ہم سکت موڈ کی طرف آئیں nós اور ایک لائن یا کرپ بنا دیں گے اس میں دوسرا سکت یہ ہے کہ ہم سوئیٹ سیکشن میں جائیں گے اور کریٹ کیسے سیکشن اور پھر پروفائل بنانے گے آئے دیکھتے کی کس طرح فیل آسیٹ کھی ہے کہ ہم سکت موڈ میں جا کے ایک لائن یا کرب بنا دے پر ایزامپل میں نے اس کلائن کمانڈ سیلیکٹ کیا اور یہ ایک کرب بنا دیا اس کے بعد آپ اوکی کر دیں دوسرا سٹیٹ یہ ہے کہ ہم سٹیٹ میں جا کے اور سٹیٹ سے کلک کریں اس کے بعد یہاں ہم آئیں گے کریئٹ آر ایڈٹ سٹیٹ سیکشن تو اسٹیٹ لنک کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کو سامنے لے کے آئے یہاں جو دو لائن کا انٹرسیکشن ہے اس انٹرسیکشن پہ ہم ایک فگر بنا دیں گے پر ایزامپل میں نے سرکل بنایا اور اس کو اوکی کر دیں تو جو اس میں نے بنایا تھا اس کے ضرور یہ سارا کا سرکل اس طرح بن گیا اور اس ٹائپ ٹائپ بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اوکی کر دیں اب یہ دیکھیں یہ سالیڈ پائپ ہے اگر میں حالو بنانا چاہتا ہوں تو سٹیٹ بھئی ہے پہلے سٹیٹ سٹیٹ میں جا کے ایک کرب بنا لے ٹھیک ہے اس کے بعد اوکی کر دیں اور سٹیٹ میں جا کے کریٹ اور ایڈی سٹیٹ سکشن اور پھر اس کے بعد آپ دو سرکل بنا دیں تو یہ پھر حالو بن جائے گا ٹھیک ہے تو سٹیٹ کمانڈ کے لئے ہم کیا کریں گے سٹیٹ یہ ہے کہ سکیچ موڈ میں ہم لائن یا کرب بنا دیں گے اور اس کے بعد سٹیٹ میں جا کے کریٹ اور ایڈی سٹیٹ سکشن اور پھر ہم پروپائل بنا لیں گے پروپائل کا مطلب ہے جو ہم نے سرکل بنایا تو وہی پائپ کا پروپائل تھا ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہیلیکل سٹیٹ کی طرف تو ہیلیکل سٹیٹ میں سٹیٹ بلکل ہوئی ہے کہ ہم لائن یا کرب بنا دیں گے لیکن یہ مختلف ہے کہ ہم ایک سنٹر لائن بیز بنائیں گے اور پھر ہم کریٹ اور ایڈی سٹیٹ سکشن میں جا کے پروپائل بنا دیں گے تو سٹیٹ ہوئی ہے جو سٹیٹ والے ہیں لیکن اس میں سے یہ ایڈیشن ہے کہ سنٹر لائن بھی بنا دیں گے سلو بناتے ہیں ایک سٹرین پہلے آپ سٹیٹ میں جا کے پہلے ایک سنٹر لائن بنا دیں اور ایک لائن بنا دیں اس کی دائمینجزن کو میں نے اس طرح سٹ کیا کہ لائن اور اس سنٹر لائن کے مابین دستن ہے 150 اور اس لائن کا ہائٹ ہے 300 اس کے بعد آپ اوکے کر دیں اس کے بعد آپ پھر ہیلیکل سٹیپ ہی طرف جائے بلکل ہوئی اس ٹپ ہے کریٹ آر ایڈٹ سٹیپ ٹکشن اور اس کو پھر سام میں لے کے آئے ٹھیک ہے اس میں اچھا دو انٹر فکشن لائن ہیں ایک یہاں ہے اور ایک یہاں ہے تو یہ بات نوڈ کر لیں کہ یہ لائن کس کا ہے یہ سنٹر لائن ہے جبکہ یہ لائن جو دار کلر میں ہے یہ وہی لائن ہے جو ہم نے بنایا تھا یہاں آپ کیا کر دیں ایک ٹوٹا سا سرکل بنا دیں اور اوکے کر دیں تو یہ دیکھ لیں یہ کیا بن گیا یہ سپرنگ بن گیا اب اس میں ترٹھی کیا ہے یہاں جو نظر آ رہی ہے یہ پیچ ہے تو پیچ کا مطلب ہے کہ تو سٹرن کے مابین جو ڈیسٹن سے اس کو کہتے ہیں ہم پیچ یہ ہم نے سنٹر لائن بنا دیا تھا اور یہاں ہم نے جو لائن بنا دیا تھا تو اس لائن اور سنٹر لائن کے درمیان ڈیسٹنس کا نام ہے ڈائیمیٹر یہ نہیں یہ سپرنگ کا آؤٹسائیڈ ڈائیمیٹر ہے ٹیچے اور یہ جو ہم نے ابھی سرکل بنایا تو یہ وہی سرکل کا سپائل ہے یہاں دیکھ لیں رائیڈ ہینڈ رول اور لیپھ ہینڈ رول تو مطلب یہ اکلاک وائس انٹ اکلاک وائس آپ سپرنگ بنا سکتے ہیں تو یہ میں چینڈ کر سکتا ہوں ٹیچے اب اس کے بعد ہو جائے تھے اس سپرنگ کا کراس سیکشن سرکلر ہے تو میں مختلف کراس سیکشن کے سپرنگ بنا سکتا ہوں ایک سٹنٹر لائن اور ایک لائن اس کو اوک کر دے تو یہ بن گیا سپرنگ تو اس کا کراس سیکشن ہے ٹرائنگولر اٹائیب ٹھیک ہے نظر آتی ہے یہاں کی نہیں اچھا ہم مختلف پروفائل کے سپرنگ بنا سکتے ہیں سرکولر اٹائیب ٹرائنگولر اٹائیب سپیر اٹائیب ریٹنگولر اٹائیب ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کراس سیکشن کو کس طرح پروفائل دیتے ہیں اب تریڈ بنانے کا اور سپرنگ بنانے کا پراس ایک ہی ہے لیکن تریڈ سے پہلے آپ کے پاس ایک راڈ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر آپ تریڈ بنانے جبکہ سپرنگ کی جیس میں یہ نہیں ہے اب میں پہلے ایک راڈ بنا دوں گا موسیقی اس کا حید ہے 300m اس کا دیم بیٹر ہے موسیقی ٹھیک ہے اب اس لین کی راڈ پر وہ ہیگزاغنل شیپ بنانا ہے حاکہ اس گولڈ کی طرح نظر آ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں اس سلیٹ میں ریڈی میٹ سگیا ہے تو یہاں اس ہیگزاغنل کو کلک کر کے ڈری کرتا ہوں اور اس کی دائی میٹر کو انکریز کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ایکسکروڈ کرتا ہوں اچھا اب اس کی اوپر تریڈ بنا رہا ہے تو میں یہ پلین سلیکٹ ہوں گا کیونکہ یہ پلین نہیں ہوگا بلکہ یہ ورٹیکل والا پلین ہوگا کیونکہ وہ تریڈ اس طرح جائے گا جائے گا اور جہاں میں چاہتا ہوں وہاں تک روک جائے گا تو اس لین کو میں نے سلیکٹ کیا یہ بھی نوڈ کرنا چاہیئے کہ یہ پلین اس کے بلکل سنٹر میں ہو جسنا پارٹ ادھر رہتا ہے اس نہ ادھر ہونا چاہیئے یعنی اس کے ایکسپ کے ترو یہ سمیٹرک ہونا چاہیئے تو سب سے پہلے اس سے کیا ہے وہی ہے جو سپرنگ بنانے کا ہے ہم پہلے کس کی طرف آ جائیں گے اور سنٹر لائن را کریں گے پھر ہم اس کے بارنڈری کو ہائلائٹ کریں گے تو ریپرنس کو کلک کر کے اس کے بارنڈری کو ہم ہائلائٹ کر رکھتے ہیں تاکہ بلکل بارنڈری پہ ہم لائن بنا دے ٹھیک ہے تو یہ میں نے بارنڈری سلیکٹ کیا اب دیکھ لیں اس سنٹر لائن اور اس لائن کے درمیان ڈیسٹین سے 75 یعنی ہاف اپ ڈیسٹ ڈائنڈیسر یا اس کے ڈیسٹ سے برابر تو یہ ٹھیک ہے سلیکل بارنڈ کی بان گیا ہے اب اس کو اوکے کر دیں اور پھر سلیکل سیٹ کی پڑھ جائیں کریئیٹ آر ایڈٹ کی سیکشن اور اس بانڈری پہ آپ نے کیا بنانا ہے ایک پرو فائل بنانا ہے فر ایجامپل اگر میں سرکولر بناتا ہوں تو سرکولر تریڈ بن جائیں گے اب دیکھ لئے یہ سرکولر تریڈ نہیں بنے بلکہ یہ کیا بن گیا سرنگ بن گیا جب اس کو نہیں کیا چاہتا ہوں تو وہ آٹومیٹیکلی سرڈ بن جائیں گے یہاں سے ریمون مٹیریل تو یہ دیکھ لیں یہ تریڈ بن گئے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس کو فٹ بھی چینز کی اپسکتے ہیں یہاں سے رائٹ اینڈ لیفٹ ہنپول والا آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر پر ایجامپل میں نے سرکولر تریڈ نہیں بنانا ہے بلکہ اس کا پروپائل ڈیفرینٹ ہو تو میں اس کو پھر چینز کروں گا اس ہیلیکل کی کو آپ ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے لائن اور سنٹر لائن میں نے آلریڈی بنایا تھا یہ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو نہیں چاہتے تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہی سنٹر لائن اور لائن بھی ٹھیک ہے ہم دوبارہ ہیلیکل کی پر طرف جائیں گے کریئیٹ آر ایڈ 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 سیکشن اور یا ہم کس طرح بنا دیں گے اور اگرام پر ریکٹنگولر بنا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اب ریکٹنگولر بن گئے اس طرح آپ ٹرائنگولر بھی بنا سکتے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا پروپائل کا شیط اس طرح ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ ٹھیک بھی ٹھینڈ کر سکتے ہیں ایڈ ایڈ ڈیپینیشن میں جا کے اس کے ٹھیک کو زیادہ کر دیں ٹھیکٹی کر دیں تو یہ ہو گیا ایکسٹرنل تریڈ اب انٹرنل تریڈ بناتے ہیں جس طرح ایکسٹرنل تریڈ کیلئے ایک رات کا ہونا لازمی تا اس طرح انٹرنل تریڈ کیلئے اندر کا ہول ہونا چاہیئے جس طرح ایڈ ڈیپینیشن میں ہے چلو دیکھتے ہی کس طرح اس پلین پر دوبارہ ایکسٹرنل کرتا ہوں پہلے نڈ بناتا ہوں پہلے نڈ بناتا ہوں پہلے نڈبا پہلے نڈبا نڈبا موسیقی اچھا اب نٹ بن گیا بہت سپوئی ہے جو سپنگ بنانے کے سپس ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے ہم ایک پلین سیلک کریں گے جو یہ سمیٹ رکھے یہ پلین ہے رائٹ والا اور فرنٹ والا ہے جس کے درور سمیٹ رکھے تو دکھئی دی پلین کو رائٹ یار فرنٹ کو آپ سیلک کر دیں سکچ میں جا کے اب ہم اس کی انٹرنل بانڈری کو ہائلائٹ کریں گے ٹھیک ہے اس سرکل کی جو اس کا بانڈری یہ والا ہے اور یہ میں نے اس سے بانڈری کو ہائلائٹ کیا ٹھیک ہے ساتھ 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 بانڈری اور بانڈری اور بانڈری ہائلائٹ ہائلائٹ اب اس بانڈری پہ آپ ایک لائن اور درمیان میں سنترل لائن بانا دیں ٹھیک ہے اب ایک سنترل لائن بانا دیں سنترل میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لائن سنترل لائن اور لائن کے درمیان کو ہے ٹھیک ہے آج اس کو اوکے کرتے ہیں اور اس کے بعد آلیکل سٹیچ کی بانڈل جانب ساتھ یا آپ بات نور چل دے کہ یا ہم یہ اس سائٹ کی طرف بناتے ہیں کیونکہ یہ پروپائل بنے گا اس کے اندر اس سرکل کے اندر ہے جو ہول ہے اس کے اندر بنے گا اور اس طرح یہ کیا کرے گا مٹھیلے درمون کرے گا اگر ہم نے اس طرف بنا تو مطلب یہ کہ اس طرف مٹھیل درمون کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں کوئی مٹھیل ہیں نہیں تو مٹھیلے ریمون کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ دیکھ لیں ہم نے اس سائٹ کی طرف بنایا تاکہ مٹھیلے ریمون کرے اوکے کرے اوکے کرنے کے بعد آپ مٹھیلے ریمون کی طرف جائے تو دیکھ لیں یہ نڑ بن گیا اس طرح یہ سپیر شیپ تھا اور آپ مختلف پروفائل کے نڑ بنا سکتی جس کے اندر ٹرینگولر ٹائپ فرکولر ٹائپ وغیرہ ہو تو آج کی لیکٹر میں ہم نے شیپ کیا اور شیپ کے اندر شیپ اور ہیلیکل سکیٹ پھر سکیٹ کے بینیفٹ سکیٹ ہے اس کے اندر ہم مختلف پروفائل اور ٹیکشن کے ٹائپ بنا سکتے ہیں پھر ہیلیکل سکیٹ اس کے ذریعہ ہم سرنگ بنا سکتے ہیں ان انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تریڈ بنا سکتے ہیں اس طرح نٹ ہے ان بول کیپ کمانڈ کے لئے ہم سپیٹ یہ اپلائی کریں گے کہ پہلے سکیٹ نوڈ میں لائن یا کرو بنا دیں گے اس کے بعد سکیٹ میں جا کے ایڈٹ سکیٹ سکشن اور پروفائل بنا دیں گے وہیں اس کی ہیلیکل سکیٹ یہ ہے پھر ہم لائن یا کرو بنا دیں گے اور پھر ہیلیکل سکیٹ میں جا کے کریٹ اور ایڈٹ سکشن میں پروفائل بنا دیں گے